لاہور سمیت پنجاب میں سموک پر کابو پانے کی حکومتی کوششیں ناکام ہو کرے گئی ہیں لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں آج پھر سرے فیرست ہے صبح صویرے لاہور شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس 493 ریکارڈ کیا گیا پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں صبحوں کے اوقات میں شدید دھن بھی تھی موٹروے ایم 3 ایم 4 ایم 5 اور ایم 11 پر حد نگاہ کم ٹریفک موطل کر دی گئی مہکمہ موسمیات کی مختلف علاقوں میں آج بارش کی پیشن گوئی بھی ہے لاہور سمیت پنجاب میں سموک پر کابو پانے کی حکومتی کوششیں ناکام دکھائی دے رہی ہیں لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں آج پھر سرے فیرست ہے صبح صویرے لاہور شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس 493 ریکارڈ کیا گیا ہے پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں شدید دھن دکھائی دے رہی ہے اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نوائندہ کیپٹل ٹی وی میاں عمر جمیل سے جی میاں عمر جمیل تفصیلات سے اگاہ کی جگہ محکمہ موسمیان نے ایک بار پھر ملک میں مختلف علاقوں میں بارسوں کی پھینگوئی کرتی ہے جبکہ پنجاب میں سموک پر کابو پانے کی حکومتی اقدامات اور ان کی کوششیں اس وقت تک ناکام ثابت ہو رہی ہیں جبکہ لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں سرے فیرست پر برقرار ہے جبکہ صبح صویرے جو ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا اس کے مطابق 453 لاہور میں محولیتی علودگی کا انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں علینا پجاب اور سندھ کے مدانی علاقوں میں صبح کے حقات میں شدید گند کے بائلز موٹر وے ایم 3 ایم 4 ایم 5 اور ایم 11 پر حد نگاہ سیفر ہونے کی وجہ سٹیپک کے لیے تم بند کر دی گی تھی لیکن اگر ہم بات کریں علینا ادھر دو ہے دوسری صورت کے حال تو لاہور ہائی کورٹ نے تجارتی سرگرمی ہیں رات دس بجے بند کروانے کا حکم دیتے ہوئے سیسی بھی لاہور کو بھی حکم جاری کیا تھا کہ وہ اس پر مکمل طور پر عمل درامت کروائیں اور اس کو مکمل طور پر عمل درامت کروانے کے حوالے پر بھی رپورٹ بھی جاری کریں دوسری جانب اگر ہم محکمہ موسمیت کی بات کریں تو محکمہ موسمیت کے مطابق شمال مشرقی پنجاب بلائی خیبر پکتونخواہ اور شبیر میں بارش کا امکان بھی بتایا جارہا ہے اور اس کے علاوہ محکمہ موسمیت کی جانب سے بلائی علاقوں میں اور پہاڑوں پر برہ باری کی پشینگوئی بھی کی گئی ہے لیکن دوسری جانب مگر ہم لاہور کی بات کریں لینا تو اس پر لاہور کی جو صورتحال ہے لاہور میں جو ہے ایڈ کوالٹی انڈکس اور سموک کا اس پر قرار برقرار ہے لیکن دوسری جانب نگران حکومت کی جانب سے جو اجلاعات ہوئے تھے چائنا جائے گی اور وہاں پر اس کی ٹریننگ لینے کے بعد یا ان کے محرین یہاں پر آئے گا اور مصمیت بارش پستانے کے حوالے سے ایک دامات کریں گے لیکن اس وقت جو صورتحال دکھائی دیگی ہے اس وقت سموک کا راج برقرار جس سے متعدد امراض شہر ہے اس وقت دیکھا جائے تو لاہور کے نیجی کلینکس اور گورنمنٹ ہسپٹل اور پائیوٹ ہسپٹل کی بات کی جائے تو وہاں پر زانہ ہزاروں کی اتداد میں مریض ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں جس میں ندلہ سکام خانچی بھوار اور خاص طور پر جو درما کے مریض ہیں وہ بھی کافی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں تو ٹپی محرین کی جانب سے یہی ادایت جاری کی گئی ہیں وہاں کو کہ وہ جو خاص طور پر جو سانس کی بماری میں مختلا مریض ہیں وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور اس کے علاوہ اگر جو بچے ہیں جو پوڑے ہیں وہ بھی سفر سے اجتناب کریں اگر سفر انتہائی ضروری کرنا ہوتا ہے تو ہم ماسک کا اکتمال کریں اپنے چیرے اور موک کو ڈھاک کر رکھیں تاکہ وہ سموک جیسے مرسد بچ رکھیں لیکن اس وقت جو صورتحال دکھائی جاری ہے اس وقت کمیشنل لاہور اور ڈی سی لاہور کی جانب سے بھی روزانہ کی بنیاد پر مختلف اقدامات دیکھنے میں آتے ہیں لیکن اقدامات ہونے کے باوجود علینا جو صورتحال دکھائی جاری ہے وہ صورتحال کا سبب بنتی ہے وہ گاڑی اس وقت بھی نظر آ رہی ہیں لیکن ٹیفر پولیس کی جانب سے ان کے خلاف چلان بھی کی جاتا ہے ان کو گاڑی کو بند بھی کی جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ خاطر فائن تضامات ہونے کے باوجود جو ہے سموک پر کابو نہیں پائے جاتا